انہیں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں بطور انسان کمال انس اس کو دین کا کچھ بتا نہیں نبی والے اخلاق لاؤ تھوڑے سے باتوں سے دعوت پھیل جائے گی دعوت کا مزاج لمبے بیان ہے ہی نہیں یہ تم اجمی لوگ لمبے لمبے بیان کرتے ہیں سوا دو گھنٹے پر میں پہنچ ہوگا ہوں تو دعوت مختصر ہو اخلاق بلند ہو تیر کے طرح اندر بات جائے گی باتیں لمبی ہیں اخلاق سے خالی ہیں اوپر سے گزر جاتا ہے لوگوں کو محبت دو پتہ نہیں کیا کیا ہیرے بکھرے پڑے میری عامر خان سے ملاقات ہوئی اللہ کی قسم بطور انسان کروڑوں میں ایک آدمی ہے کروڑوں میں وہ مجھ سے کیا متاثر ہوتا جتنا میں اس سے متاثر ہوا اس نے کچھ باتیں آپ نے مجھے کہا یا آپ نے کسی کو بتانی نہیں لیکن میں نے کہا عامر میرا جیش آتا ہے کہ میں تیرے بیعتی ہو جاؤں کمال ہے یار تو اتنا آلی انسان اگر ایک خطہ اس میں ہے تو باقیوں سے باقیوں کو اسے آنکھیں مت کرنیں وہ چھڑو جیوئے ہوئی بندہ ہے وہ کیا ہوا تھا بندہ کسی اور نیکی سے اللہ کو معافی اللہ سے معافی لے چکا اور نور جہاں مری ستائیس رمضان شب قدر جو رمضان میں مرے بخشا گیا کہ رمضان میں مرے تو حساب کتاب کوئی نہیں تو رمضان گزرنے کے بعد اللہ بنیت ہے کوئی نہیں پچھے کافیاں پھاتے بہتے ہیں جب اللہ آپ اگلا کھاتا تھے پچھلا کھاتا برابر کرا وہ تو کریم ہے وہ رمضان میں مارتا ہی اس کا جس کو معاف کرنا ہو اور وہ مری ستاوی رمضان شب قدر لو کہن لو جی مولانا صاحب وکھو جی نور جہاں ستاوی رمضان نمر گئی میں کہاں اللہ تے کیس کر دے اللہ تے مقدمہ کر دے اس قدر تنقیدی مزاج اور اس قدر نفرت کیا مو دکھاؤ تم ٹھیکے دار ہو دھن رہ دنیے اپنی دھن برائی دھنی کا پاپ نہ پن تری روئی میں چار بینولے سب سے پہلے ان کو چن تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوع کر لے یوں انگلی اٹھاتے ہو تو تین تمہاری طرف آتی ہیں ایک ادھر جاتی ہے امت میں صفات محبت دو اتنی صفات والا انسان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن لوگ ایسے ہیں جی میں مل کے نیچے اتراؤں جی پھر جی اس نے توبہ کر لی جی اس نے جی پھر چار مہینے کا ارادہ کر لیا اس نے جی داڑی رکھنے کے نیت کر لی میں کہا دو لتر میرے سیرے شمارو کہ میں انہوں ملیا کیا ہوں ایسے بے وقوف ایسے بے وقوف عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک آدمی نے کہا جی وہ جو نوجوان آپ کی مجلس میں بیٹھتے نا آپ کا اس سے ذرا تعلق ہے وہ شراب پیتا ہے آپ اس کو نہ بٹھائے کریں کہا اچھا اس کی ایک کمی کی وجہ سے باقی خوبیوں سے محروم ہو جاؤں اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے پرفیکشن نہیں رکھی اللہ نے کہا ہے سو نمبر لوگے تو پاس کروں گا اللہ نے کہا نیکیاں زیادہ ہوں گی گناہ تھوڑے ہوں گے پاس کر دوں گا میرے اپنے علاقے کا واقع ہے ایک زمیدار تھے بڑے گالیاں بھی بہت دیتے تھے ذکر بھی بہت کر دیتے یعنی یہ تو میں نے آپ سامنے دیکھا گھتا سی پڑھنا کسے نوک کر اتیر یہ گناہ نہیں یعنی میں آنکھوں دیکھا بتا اس نے کہا پھین دوبارہ دروشے پڑھنا چاہتا پھر وہ دروشے پڑھنا چاہتا وہ فوت ہو گئے وہ خان میں کسی کو ملے اس نے بقاعدہ سوال کیا میع صاحب آپ تو گالیاں بہت نکالتے تھے آپ کے ساتھ کیا ہوا کہا اللہ نے میرا ذکر اور گالیاں تولی میرا ذکر بڑھ گیا بکشے شوکے بھائیو قدر کرو قدر کرو میں آپ کو یعنی اندر کے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں بطور انسان کمال انسان اس کو دین کا کچھ بتا نہیں حج پہ کیسے آگئے ماں نے کہا تھا میں نے کہا تجھے کوئی گفت کرنا چاہتا ہوں تو اماں نے کہا بیٹا مجھے گفت نہیں چاہے مجھے حج کرا دو حج پہ چل پڑھ آٹھ عورتیں خدمت کے لیے ماں کی چار چار عورتیں ماں کی خدمت کے لیے اور آٹھ نوکر ساتھ پورے حج میں ماں کی ویلچئر خود چلائی کسی کو ہر نہیں لگا نہیں تمہیں کسی میں کچھ نہیں نظر آتا کلمہ تو نظر آتا ہے نا اسی کی قدر کرو میرا کزن تھا فوت ہو گیا اس نے زندگی میں وہ نمازیں پڑھیں جو اسے میں پکڑ کے لے میں کہا بھائی خضر آنا نماز پڑھی بس اس نے یا عید کی دو نمازیں سال میں یا وہ نمازیں جو میں پکڑ کے کھینچ کے لے گیا ایک دن اس کی گاڑی میں جا رہا تھا وہ چلا رہا تھا میں آگے بھائی مجھ سے کہنے لگا تارک میاں میں آج تین قبلِ علموہ کر کے تھکے آنے میں شرم ہمت میں اس کا مو دیکھنے لگا ہارے ایب اس کے اندر تھا تارک میاں میں قدی قبلِ علموہ کر کے تھکے آنے میں شرم ہمت پتہ نہیں اللہ کو کونسی ادا کسی کی پسند آجائے ایب نہ دیکھا کرو خوبیاں دیکھا کرو اچھائیاں دیکھا کرو محبت ایک جادو ہے جادو سر چڑھ کے بولتا ہے چپ رہنا سیکھو چپ رہنا سیکھو ایک واقعہ ہر جگہ سنایا یا یہ آخری بیان ہے اس سفر کا اسی پر بیان ختم کروں گا ہماری ایک دھو بند تھی ماسی شریفہ ماسی شریفہ مشہور ہو گئی پورے برطانیت سن پچاسی میں مری تھی ہمارے کپڑے دھوتی تھی تو آگئی میری بہن کے پاس کہنے کی بی بی اے میرین نوما میرے نال بڑا لڑتی ہیں لڑتی خود تھی کہ میں نے کوئی تلیز دے اس ساریہ میرین نوکر بن جا دیکھو ایک بات بتا کے پھر یہ سنا ساس سسر اور بہو ایک انتہائی پینک پیدا کرنے والا رشتہ بن چکے اس لیے کہ ساس اور سسر حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں ساس اور سسر کا بہو پہ شرن کوئی حق نہیں کوئی حق وہ پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں پتر دے شادی کرنے ہی سانوکو روٹی تکا واوے شاہتا بھی واوے میرے ذمہ ہے میں اپنی ماں کے لیے چائے روٹی کا انتظام کروں میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کچھ انتظام اگر وہ کرے گی تو اس کی نیکی ہے احسان ہے نہیں کرے گی تو مجرم نہیں ساس سسر کیسے حق ادا کرتے ہیں میرے نبی بھی سسر ہیں آپ حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو وہ پریشان بیٹھی آپ نے کہا فاطمہ کیا ہوا کہ میری علی کی لڑائی ہوگی اب جب لڑائی ہوتی ہے تو بچی کے ماں باپ بچی کے ساتھ لڑکے کے ماں باپ لڑکے کے ساتھ اور دونوں طرف سے گالم گلوج پر مقدمے پھر طلاقیں تو میرے بھائیوں لمبی بات ہوگی میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ آؤ آج ہم اللہ سے صلح کر کے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سب نوجوانوں کی فصل ہے سب خوبصورت نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سب نوجوانوں سے کہتا ہوں جو دوسرے میرے بھائی بیٹھے ان سب سے جو باہر بیٹھے ان سے کہ آج تک جو ہوا یا اللہ معاف کر دے اور آئندہ ہم توبہ کرتے ہیں تیری ایمان کے چلیں گے کرتے ہونی یا توبہ کی کرتے ہونی یا توبہ کی میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اگر یہ سچی ہے تو مبارک وہ سب گناہ معفوق